قریباً پچیس گرام پچیس گرام آپ اس میں کلونجی کے بیج ڈال دیجئے کلونجی کے بیج ڈال کر رکھ دیجئے تیل کے اندر رکھے بنا کر رکھ دیں ہاں ڈال کر رکھ دیں آپ صاحب کیا لمبے ہوتے ہیں اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں بالوں کی گروت بہتر ہوتی ہے اور بالوں کے اندر جو انفرکشنز ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں آگا صاحب لیکن تیل گرم تو نہیں ہوگا دیکھئے یہ بات تو دنیا میں اب تیہ ہو گئی کہ یہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ تیل لگانے سے بال خراب ہوتے ہیں یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی تیل لگانا چاہیے اگر آپ کے پاس فیشن نہیں ہے تو کہ آپ نہانے سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے لگانے جائے میں یہی کہنا چاہیے سیار صاحب کہ اتنی دیر اوبر نائٹ کا نہیں ہونا چاہیے آپ کم سے کم ایک گھنٹہ لگا لیں دو گھنٹے لگا لیں نہانے سے پہلے اور وہی تیل آپ کو پیدا ہے صبح میں آگ سب آگیا آہستہ آہستہ آپ کے موہ پہ آنا چاہیے آپ مجھے ایک بات دائی ہے بالوں میں تیل لگانے کا فائدہ ہے یہی تمہیں کہہ رہی ہے یہ لوگوں کو نہیں سمجھ بہتا ہے کہ تیل لگانا چاہیے بالوں میں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل بال تو وہی ہاں زرہ سے فریش ہو جاتے ہیں آپ ٹپس پہ لگا لیں جن کو سپلٹ اینس کی پرابلم ہوتی ہے لیکن اوور نائٹ جو ہے لوگوں کو جو عادت ہوتی ہے تیل لگان کی پریز اس کو ختم کریں اور بنیادی طور پر دیکھیں آہستہ اب ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ رفت بات کریں السلام علیکم رفت ہیلو دبائی سے کالرس لے میں نے کہا آپ کی بات کارٹ دوں ہیلو دروپ ہوگی کال میں افسد کرتا تھا کہ یہ جو آئل استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اس آئل کو ہمیشہ بہت کم مقدار میں اپنے انگلیوں پر لگا کر اسکالپ پر لگانا چاہیئے جلد پر لگانا چاہیئے اس لیے کہ جو کچھ بھی گروہ ہو رہا ہے وہ جلد سے ہو رہا ہے ہمارے ہاں پرابلمی ہوتی ہے کہ فالکل بند ہو جاتے ہیں ہیئر روٹس کے فالکل بند ہو جاتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ڈینڈرف جمع ہو جاتی ہے لوگ انٹی ڈینڈرف شامپو لگایا ہوتے ہیں مجھے شامپو پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ کہ شامپو اور اس کے ساتھ کنڈیشنر ہمیشہ یاد رکھئے کہ شامپو ہے صاف کرنے کے لیے بالکل اور شامپو کے بعد آپ کنڈیشنر اپلائے کریں شامپو کے بعد کنڈیشنر لگائیے نہیں لیکن آر صاحب آپ نے دیکھا آج کل جو شامپوز آگے ہیں ٹو این وان غلط ہیں بیوکوفی ہے یہ بہت بڑی غلط ہے اور کنڈیشنر جب آپ لگائیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے سوفنر لگانے اور سکن کے حوالے سے بھی سوفنر لگانے تو ہمیشہ گی لی جل پر ہمیشہ گی لے با دو ایک اور کالیک آگل صاحب خالد بات کریں لہور سے اسلام علیکم خالد جی والے کم اسلام بھی آگل صاحب کو میری طرف سے سلام آت کریے گا آپ میری طرف سے کیا آپ پود سلام دیتے ہیں اسلام علیکم جی والے کم اسلام علیکم آگل صاحب میری عمر تقریباً پجاس سال ہے اور مجھے پائنس کی تکلیف تھی اور میدے کی جی میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائس سے کنٹول کر لہا لیکن اس کے باوجود بھی جانا یہ پائنس کی تکلیف کبھی کبھی چھڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے مجھے بلیڈنگ زیادہ ہونا کی وجہ سے ہارڈیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے اور جوڑ جوڑ میرے تمام ہلے ہوئے ہیں اس کے لئے سوڑ ساپسے جی خالد ابھی آت کرتا ہوں جی بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا جی آگل صاحب پہلے اس کو کمٹلیٹ کر لیتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں اور پھر دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے وہ تو سمپل سی یہ تھی جس طرح ہم بالوں کو ڈیل کر رہے ہیں اس کو اسی طرح ڈیل کر لیں جو فالکلز ہیں ان کو بہتر کر لیں تمام چیزیں خود سی کر لیں اور آپ نے تیل بتا دیا کون سا بنا کر رکھتا ہے وہ بنا کر رکھتا ہے چھلی کیا آپ سا بنا کر رکھتا ہے خالد صاحب کا مسئلہ پائنس کا ہے دیکھیں پائنس کے حوالے سے میں دو بڑی واضح چیزیں اس کروں خورات میں ہمیشہ فائبر زیادہ ہونا چاہیے ایک ایسی چیز جو نہ صرف یہ کہ فائبر کو بہتر کرے بلکہ آنٹوں میں خشکی کو دور کر دے وہ دوسرا علاج ہے جو آنٹوں میں خشکی کو دور کرنے والا نسخہ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ساری تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک ٹیبل سپون آپ لیجئے سپاگول کی بھوسی ایک ٹیبل سپون لیجئے شہد اور آدھا کپ گرم ابلا ہوا دود اس میں تینوں چیزیں میکس کر دیجئے جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اسے چمچے سے کھا دیجئے اس کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ دیکھیں دود دود کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ملک کین کیور دکالن کینسر اور کیونکہ پرابلم پائز کیلے کالن کی ہوتی ہے لہذا میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا فائبر ایڈ کرنے کے لیے اور آنٹوں میں کچھ تھوڑی سی چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا سب ملکی بھوسی میں نے اس میں بادام کا تیل اس لیے ایڈ کیا کہ بادام کا تیل جگر کے امراض کا علاج ہے ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین بڑھاتا ہے دل کے امراض کو روکتا ہے اور آنٹوں میں چکناہی بیدا چکتا ہے ایک اور کال ہے آنٹا جی السلام علیکم نئی بات کریں میں لاحب سے بات کر رہا ہوں دوکٹر سے بات کرنے جی میں حاضر ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم بات کرنا ہے میں نے اپنا پتہ کرنا تھا امی کے بارے میں تو امی کے پاؤں میں بڑی درد ہے امی کے پاؤں میں امی کے پاؤں میں بڑی درد ہے درد ہے ایسے جیسے بھاری بھاری ساہاں بہت سارا علاج کروایا لیکن اس میں آرام کسی میں بھی نہیں آیا اچھا بیٹر ہے بہت سوژی ہوئی ہے ٹھیک ہے تینکیو فر کالنگ بہت شکریہ میں پچھری بات آپ کو پوری کروں جی 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 میں نے اس کی اس سے بول کی بھوسی بادام کا تیل و گرم دودھ ان تینوں چیزوں کو گرم دودھ میں ملا کر کے اور اس کے بعد استعمال کر لیں دوسری بات پائز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے وہ یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کرو انجیر کی وجہ سے نہ تمہیں قبض ہوگا نہ بواسیر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر انجیر آتی ہے یہ انجیر خوشک ہوتی ہے اس انجیر کو رات کو گرم پانی میں ڈال دیں تین عدد رات کو گرم پانی میں ڈال دیں صبح نہار مو وہ انجیر کھا لیں پانی پی لیں اور ضرور پڑھ لیں اس سے انشاءاللہ پائلز اور تبس کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے آغاز صاحب لیکن پائلز کی تکلیف میں آپ نے ہی دیکھا ہے برداشت سے بلکل باہر ہو جاتی ہے دیکھیں لوکل اپلیکیشن کی بہت ساری دوائیں آتی ہیں لیکن اس ابغول کی بھوسی کا مسلسل استعمال اس کو ختم کر دیتا ہے لیکن میں ایک اور چیز یہاں پر منشن کر دوں کہ انہوں نے کہا بلیڈنگ بہت ہوتی ہے پائلز جو لیکوٹ والا ہوتا ہے جو بلیڈنگ والا ہوتا ہے اس میں اتنی درد نہیں ہوتی ہی جو کہ ڈرائے میں ہوتی ہے ڈرائے میں ہوتی ہے جنہوں نے کہا والدہ کے پیروں میں درد ہوتا ہے ہماری بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم درد کی گولیوں کو نجات دہمدہ سامجھتے ہیں کہ درد کی گولی کھالی درد کا احساس ختم ہو گیا آباد ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ والدہ کی عمر کتنی ہے والدہ کی یقینا ہارمونز میں مینجمنٹ میں پرابلم آئے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ صرف سیرم کیلشیم کا موجود ہونا اور یہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے وہ ویٹمین ڈیسری آپ کو پرسکائب کرتا ہے یا اس کے حوالے سے کچھ اور ایجنٹس کرتا ہے اس لیے کہ اب جو والدہ کی عمر ہے یقینا وہ مینوپوزیل ایج میں ہیں اور اس وقت ہڈیوں میں کمزوری آسٹیو پروسسز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے بغیر کسی ٹیکنیکل نالج کے بغیر کسی ڈاکٹر کی ایڈوائیز کے ہم اسی کو کنجنیو کریں گے آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کریں ہیچ ٹروک پہ لیکن زہر ہے کالز آتی ہیں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ٹاپک آپ اسی دن کالز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہیچ ٹروک پہ بات کریں آپ اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جیسے اور کالز اپنے لئے پوچھ رہے ہیں آپ موچ سکتے ہیں کیونکہ آغا صاحب آئے میں آج اور دیسین اس کے آغا صاحب کے ان کی دوائیاں موسیقی